موئی شروع ہوتی ہے تو ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس سے میرے لائف سٹیڈی کرنے کا بہت شوق تھا اس کا نام بھی شارک بوئے تھا اور یہ نام اس کے فادر نے رکھا تھا کیونکہ انہیں بھی شارک کو سٹیڈی کرنا بہت اچھا لگتا تھا وہ اپنی شارک کا بہت خیال رکھتا تھا اور انہیں سوشی کھیلاتا تھا ایک دن وہ اپنی لیب میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر بہت بڑا طوفان آ جاتا ہے اس کی ساری لیب ڈسٹروئے ہو جاتی ہے شارک بوئے اور اس کے فادر جیسے تیسے کر کے اپنی چان بچا لیتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں وہ سمندر کے بلکل بیچو بیچ ہوتے ہیں شارک بوئے کے پاس ایک شارک آتی ہے لیکن وہ اسے پہچان لیتی ہے تو وہ دوسری شارک سے کہتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے تم اسے کچھ مت کہنا وہ شارک شارک بوئے کو اپنے ساتھ کیف میں لے جاتی ہے تاکہ وہ ٹرائی رہے اور اب وہ شارک کے ساتھ رہنے لگتا ہے شارک اس کی نیو فیملی بن جاتی ہیں شارک اس کی اپنی طرح ٹریننگ کرتی ہیں جیسے اسے سویمنگ سکھاتی ہیں اور سرپرائسنگلی شارک بوئے کے بھی فنز اور گلز نکل رہے تھے اور اس کے دانت بھی شارک کی طرح ہو رہے تھے تو بھی ہمیں کلر کا میکس دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک سٹوڈنٹ تھا وہ سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے شارک بوئے کے ساتھ فشنگ کی ہوئی ہے میکس شارک بوئے کو اپنے گھر لیاتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتا چلنے دیتا وہ اسے پانی میں رکھ دیتا ہے شارک بوئے میکس کو بتاتا ہے کہ میں اپنے فادر کو روننا چاہتا ہوں جو کہ کھو چکے ہیں اور اس کے لیے میں ہر چکہ ٹرائبل کر چکا ہوں پھر میکس کو ایک کلر کی دکھائی دیتی ہے جس کے بالوں میں پھرپل کلر کی آگ جل رہی تھی اور اس کے سکن ایسے تھی جیسے کوئی مورٹن لاوہ ہو میکس اس کا نام لاوہ گرر رکھ دیتا ہے وہ میکس کو بتاتی ہے کہ وہ شارک بوئے کے ساتھ ایک چکہ کو بچانے جانا چاہتی ہے جہاں پھر بہت تباہی ہو رہی ہے اس کے بعد شارک بوئے اور لاوہ گرر وہاں سے چلی جاتا ہے وہاں ٹوڑ نیڈو آ جاتا ہے تب ہی وہاں پھر شارک بوئے اور لاوہ گرر آتے ہیں اور میکس سے لاوہ گرر کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو اس چکہ پر جس کو ہم بچانا چاہتے ہیں دراصل یہ ان لوگوں کا ایک امیجن کیا گیا پلانٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ لوگ ہر پر سوچتے رہتے تھے کہ جیسے وہ تباہ ہو رہا ہے اور ان کو جا کر اسے بچانا ہے پہلی تو میکس نہیں مانتا لیکن پھر زبردستی وہ لوگ میکس کو اپنے ساتھ ایک روکیٹ جیسے پلین میں لے جاتے ہیں وہ روکیٹ خود ہی اٹھ سکتا تھا لیکن ان لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ یہ لینڈ کیسے کرے گا وہ بس اپنی منزل پر جا رہے تھے اس پلانٹ کی طرف آخر کر سارے پلانٹس کروز کرنے کے بعد وہ اس پلانٹ پر پہنچی جاتے ہیں وہاں پر بہت اندیرہ ہوتا ہے میکس ان سے پوچھتا ہے کہ آخر یہاں پر اتنا اندیرہ کیوں ہے تو وہ لوگ میکس کو بتاتے ہیں کہ بس یہ پلانٹ دیسٹرائی ہونے کے قریب ہے اور اب اس کو صرف 45 منٹس لگیں گے دیسٹرائی ہونے میں لاوہ کرل کہتی ہے کہ ہمیں چیزوں کو پھر سے ٹھیک کرنا ہوگا اور ساتھی ساتھ وہاں پر بہت ساری ڈارکنس جانے لگتی ہے تب ہی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے رولر کوسٹر لے رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ میکس کو بتاتے ہیں کہ یہ بچے اگر ایک پر یہاں پر آ جائیں تو وہ یہ لوگ واپس نہیں جا سکتے یہ لوگ اسی طرح سو جائیں گے اور اپنے ڈریمز میں چلے جائیں گے میکس ان سے کہتا ہے کہ ہم ان بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں بچے اس رولر کوسٹر پر چلانے لگتے ہیں لیکن تب ہی لاوہ گرڈ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور رولر کوسٹر کو اپنی پاور سے روک لیتی ہے لاوہ گرڈ ان بچوں سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں مسٹر الیکٹرک کے بارے میں پتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سب بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں یعنی ان کو پتا ہے اس کے بارے میں تو میکس لاوہ گرڈ سے کہتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے ہوئے یہ اولٹے لٹکے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ نیچے لٹک رہے ہیں یعنی ان کو مسٹر الیکٹرک کے بارے میں نہیں پتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ بچوں کو رولر کوسٹر سے ازاد کر دیتی ہے میکس ان کو بتاتا ہے کہ مسٹر الیکٹرک ہے کون پہلی تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ اس پلانٹ پر لائٹ لے کر آتا تھا لیکن اب وہ دارٹ نیس کے سوا کچھ نہیں لاتا یعنی وہ ایک پورا انسان ہے پھر میکس شارپ ہوئے اور وہ لاوہ گرڈ اس رولر کوسٹر پر خود ہی بیٹھ جاتے ہیں جو کہ انہیں ایک ماؤنٹ ہے ان کی طرف لے کر جاتی ہے جس میں سے لاوہ نکل رہا ہوتا ہے تو لاوہ گرڈ کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ نیچے آتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو مسٹر الیکٹرک ملتا ہے جو کہ اصل میں میکس کا ٹیچر ہوتا ہے لیکن تب ہی مسٹر الیکٹرک کی آنمی ان لوگوں پر اٹیک کرنے لگتی ہے شارپ ہوئے اور لاوہ گرڈ اس سے لڑنے لگتے ہیں میکس وہاں پر موجود ایک پلک نکال دیتا ہے جسے شارپ ہوئے توڑ دیتا ہے میکس شارپ ہوئے سے پوچھتا ہے کہ کیا پلک نکالنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن لاوہ گرڈ کہتی ہے کہ نہیں وہ ایسے نہیں مرنے والا اور شارپ ہوئے سے کہتی ہے کہ مسٹر الیکٹرک کو اپنی پاورز دکھا دو کہ تم اصل میں کیا کر سکتے ہو کیونکہ ہمارے پاس ہمارے سیکرٹ ویپن بھی تو ہے لیکن شارپ ہوئے اور لاوہ گرڈ میکس سے کہتے ہیں کہ تم اپنے ڈریمز کو یاد کرو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری کوئی ہیلپ کر سکیں تو میکس کہتا ہے کہ مجھے تو اپنے آتے سے زیادہ خواب یاد ہی نہیں ہے اسی لئے تو میں انہیں اپنی ڈائیری میں لکھا کرتا تھا لیکن مسٹر الیکٹرک ان تینوں کو وہاں سے اٹھا کر دور پھینکتا ہے اور وہ تینوں ٹائم ٹریول کرنے لگتے ہیں شارپ ہوئے میکس کو بتاتا ہے کہ اس کی دوسری طرف ایک ایسی لئر ہے چونکہ تمہارے ڈریمز کو ریورس کر سکتی ہے اس لئے تمہارا ان ڈریمز کو یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم مسٹر الیکٹرک کو روک سکتے ہیں لیکن اس دوران وہ تینوں ڈریم گریویارڈ میں گر جاتے ہیں دوسری طرف ہم مسٹر الیکٹرک کو دیکھتے ہیں جس سے کوئی پاور کہہ رہی ہوتی ہے کہ سب ڈریمز ختم ہو جانے چاہیے اور سب بچے اٹھ جانے چاہیے تو آگے سے مسٹر الیکٹرک ان کو بتاتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے میں نے شارپ وائل لاوہ گر اور اس بچے کو ڈریم گریویارڈ میں پھینک دیا ہے جس سے ان کے سارے ڈریمز تباہ ہو جائیں گے تو وہ پاور مسٹر الیکٹرک کو کہتی ہے کہ وہاں پہ کافی پرانے ڈریمز ہیں جو کہ لوگ رات میں دیکھتے ہیں لیکن میکس ڈی ڈریمنگ کرتا ہے یعنی دن میں بھی خواب دیکھ سکتا ہے اور ابھی اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے اور اگر اسے اس بات کا پتہ چل گیا تو ہم سب دباہ ہو جائیں گے لاوہ گر میکس کو فورس کرتی ہے کہ کسی بھی طرح کر کے تم خواب دیکھو اور یہ دیکھو کہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں لیکن جیسی میکس اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اسے بھوک لگنے لگتی ہے لاوہ گر اسے لاوہ راکس دیتی ہے کانے کے لیے جس سے اس کے کانوں سے دھو ہوا نکلنے لگتا ہے اس کے بعد میکس کہتا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ میں سو جاؤں ان کی طرف ڈارٹنس بھی آ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی میکس بولتا ہے کہ مجھے اپنے خواب یاد آ رہا ہے اس جگہ پر میں نے دو ہاتھ دیکھے ہیں اور وہ روبورٹ جو کہ میں نے بچپن میں بنایا تھا ان فیک یہ ہاتھ وہی روبورٹ تھا وہ بچپن میں اسے اپنے ہوم ورک میں ہیلپ لیا کرتا تھا پھر وہ لوگ اس روبورٹ کو دونتے ہیں اور میکس اس روبورٹ کو جگہ کر پوچھتا ہے کہ ہم اس پلانٹ کو کیسے بچا سکتے ہیں تو وہ روبورٹ بھی آگے سے یہی کہتا ہے کہ اگر تم سو جاؤ تو تمہارے ٹریمز ہی تم لوگوں کو یہاں سے نکال سکتے ہیں لیکن تمہیں یہاں نہیں سونا روبورٹ ان سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ ملک اور کوکیز کے لائن میں چلے جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کی کوئی مدد ہو سکے اب کیونکہ روبورٹ موو نہیں کر سکتا تھا تو شارپ وائے اس کی آنکھ پر موو کرتا ہے روبورٹ ان کو بتاتا ہے کہ کسٹریمز اتنے اصلی ہوتے ہیں کہ وہ واقعی میں ریالیٹی میں بن جاتے ہیں جیسے یہ شارپ وائے اور لاوہ گر وہ دنوں روبورٹ کی آنکھ اور مو پر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ٹرین آف تھوٹ پر بھی پہنچ جاتے ہیں اب ملک اور کوکیز کے لائن میں پہنچنے کے لیے وہ لوگ ٹرین سے جمپ کر دیتے ہیں شارپ وائے بتاتا ہے کہ ہمارے پر صرف اور صرف 20 منٹ ہے اس پلینٹ کو بچانے کے لیے وہاں پر بڑی بڑی کوکیز لگی ہوتی ہیں جس کو دیکھیں لاوہ گر کہتی ہے کہ اس کو کھانے والا بھی صرور بہت بڑا ہوگا کہ تبھی وہاں پر دو جائنٹ آتے ہیں جو ان کوکیز کو کھانے لگتے ہیں تو وہ لوگ ان پر سے جمپ لگا کے ایک پیسٹری پر آ جاتے ہیں یہ انفیکٹ میکس کا ایک ٹرین تھا تو وہ سوچتا ہے کہ یہ دونوں جائنٹ تو میرے پیرنٹس جیسے لگ رہے ہیں اب وہ لوگ میکس سے کہتے ہیں کہ تم سو جاؤ تاکہ تمہیں اچھا سا ٹرین آئے ابھی شارپ وائے خوش ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر کالا توفان آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سارے پریشان ہو جاتے ہیں وہ میکس کو اپنی نین سے اٹھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ جاگ ہی نہیں رہا ہوتا پھر وہ اپنی لاوہ پاور یوز کرتی ہے اور وہ جاگ جاتا ہے تو بھی مسٹر الیکٹرک ان پر آ کر اٹیک کر دیتا ہے لیکن لاوہ کرل اور شارپ وائے اسے لڑ نہیں پاتے لاوہ کرل میرے لوگ کے لاوہ بن جاتی ہے اور شارپ کوئی بھی کافی بھی کھو چکا تھا وہ میکس سے کہتے ہیں کہ اب تم ہی ہوں جو ہمیں بچا سکتے ہو شارپ وائے میکس سے کہتا ہے کہ تم ایک پاورفول ڈریم دیکھو جس میں تم ہمارے لئے ایک اچھی سی بورٹ بناو لیکن میکس جب امیجن کرتا ہے تو ایک فنی بورٹ بن جاتی ہے وہ لوگ پہلے تو کافی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اسے ملک کی نہر میں اتارتے ہیں وہ لوگ میکس سے کہتے ہیں کہ تم نے اٹھ میں خواب میں اور کیا دکھا تو میکس ان کو کچھ ڈرو کر کے دکھاتا ہے شارپ وائے کافی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو کرسٹل ہارٹ ہے یہ سب کچھ فریز کر سکتا ہے ایون ٹائم بھی اور یہ آئیس کیسل میں ملے گا شارپ وائے بتاتا ہے کہ اس آئیس کیسل کی جو پرنسیس ہے وہ بہت خوبصورت ہے لیکن لاوہ گرد کہتی ہے کہ نہیں وہ بہت ظالم ہے اور ویسے بھی وہ آئیس کی ہے اور میں فائر کی ہم دونے دوسرے کو پسند بھی کیسے کر سکتی ہیں پھر وہ لوگ آئیس کیسل کے پاس ایک بریش پر پہنچتے ہیں وہ لوگ اسے گروس کرنے لگتے ہیں لیکن وہ لاوہ گرد کی ہی کی وجہ سے ملد ہونے لگتا ہے تو شارپ وائے سے کہتا ہے کہ تم اپنی نیند میں چلو لیکن تب ہی وہاں پر مسٹر الیکٹرک بھی آ جاتا ہے وہ انہیں اس پلانٹ کے رولر کی پاس لیا آتا ہے جو کہ انفیت میکس ہی ہوتا ہے وہ کافی ایران ہوتا ہے کہ میں اتنا پاورفل کیسے ہو گیا تو اسے پتا چلتا ہے کہ جو اس کی ٹریم والی بکتی اس کا آرڈر اس کے کلاس فیلو نے خراب کر دیا ہے جس کی وجہ سے سب ریالیٹی سے چینج ہو رہا ہے پھر وہ کلاس فیلو شارپ وائے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ الیکٹرکل توفان کے بعد تمہارے فادر کے لیپورٹری سارے کی ساری خراب ہو گئی اور اب تمہارے فادر سمندر کے نیچے ہیں پھر ساتھ ہی وہ کلاس مائٹ بدلنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ریالیٹی سے اپنی جان چھوڑانے کے لیے تم لوگوں نے ٹریم ورلڈ کا سہار آ لیا اور اس کے ساتھ ہی وہ ان لوگوں کو ایک پنجرے میں قید کر دیتا ہے اب ان سب کی پاورز کم ہونے لگیں تھیں تب ہی کوئی سونگ بچنے لگتا ہے جس کو سنگر شارپ وائے کا غصہ آ جاتا ہے اور اس کے شارپ وائے کا غصہ آ جاتا ہے تو وہ پنجرہ توڑ دیتا ہے اور تب ہی لاوہ گرل کے اپنی بائک بھی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں اور وہ میکس کے کلاس میٹ سے اس کے ٹریم والی بک پہ واپس لے لیتے ہیں لیکن ان کی وہ ٹریم بک بھی ڈیسٹروئے ہو جاتی ہے اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آئیس کیسل جانا ہی ہوگا کیونکہ اس کے بغیر ہمارا سروائیول پاسیبل نہیں اب وہ لوگ وہاں پر پہن جاتے ہیں اس کرسٹل ہارٹ کو حاصل کرنے کے لیے شارپ وائے وہاں پر جاتا ہے لیکن وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا پھر میکس اس کا گلف پہنتا ہے اور اس کرسٹل ہارٹ کو اٹھا لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کریکس آنے لگتے ہیں اسی پارٹ کی وجہ سے میکس کے ہاتھ سے وہ کرسٹل ہارٹ سلپ ہو جاتا ہے اور اسے غلطی سے لاوہ گرل کیچ کر لیتی ہے اور وہ فریز ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر آئیس کین کے سپاہی آتے ہیں اور انہیں پکڑ کر آئیس کین کے پاس لے آتے ہیں وہ میکس سے پوچھتی ہے کہ تم نے اس کرسٹل ہارٹ کو جھرانے کی کوشش کیوں کی تو وہ بتاتا ہے کہ ہم ٹائم کو فریز کرنا چاہتے تھے تو وہ آئیس کین کہتی ہے کہ کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ وہ کرسٹل ہارٹ صرف میرے پاس ہی جل سکتا ہے تو میکس اس سے کہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے نا تو اس آئیس کین کے فاتر کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس گنگڈم سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ باہر خطرہ ہے اور یہ کرسٹل ہارٹ اس گنگڈم کی حفاظت کرتا ہے اس کیسل کو پروٹیکٹ کرتا ہے آئیس کین کے بارے میں جو کچھ لاوہ کرنے کہا تھا وہ سچ نہیں تھا وہ اصل میں بہت اچھی تھی وہ میکس سے کہتی ہے کہ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ وہ کرسٹل ہارٹ اس روم میں کہاں پر ہے تو میں تمہیں وہ دے دوں گی تو میکس بتاتا ہے کہ وہ آپ کے نیکٹلس میں ہے تو وہ آئیس کین ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ لے جاؤ لیکن وعدہ کرو کہ اس کا خیال رکھو گے اور اس کی مدد سے ہمارے کینگڈم کو بھی بچا لگے اب وہ لوگ کو کرسٹل آرٹ لے جاتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ کوین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جل سکتا تھا اتنی دیر میں لاوہ گرل کو بھی ہوش آ جاتی ہے وہاں پر الیکٹرک آ جاتا ہے مسٹر الیکٹرک وہ ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے شارپ بوئی کو غصہ آتا ہے تو وہ پانی میں جمپ لگا دیتا ہے اور مسٹر الیکٹرک اس پانی میں الیکٹرکل ایلز چھوڑ دیتا ہے جس کے وجہ سے شارپ بوئی بھی ہوش ہو جاتا ہے جب لاوہ گرل یہ دیکھتی ہے تو فورنس اپنے دوست کو بچانے کے لیے پانی میں کودھ جاتی ہے اب وہ شارپ بوئی کو بچا دھولیتی ہے لیکن پانی کی وجہ سے اس کی اپنی پاورز بالکل ختم ہو چکی تھی اور وہ باہر آتے ہی بھی ہوش ہو جاتی ہے میں ایک سوچتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا اگر میں نے کوئی اچھا ٹریم دکھا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا تب ہی شارپ بوئی کو جب ہوش آتا ہے تو وہ لاوہ گرل کو لاوہ کی طرف پھینک دیتا ہے یعنی والکینوں کی طرف جہاں سے لاوہ گرل اپنی پاورز ریگین کر لیتی ہے اور یہ کافی اچھا ایڈیا تھا اس سب سیٹیوشن کے وجہ سے میکس بھی اب کافی سٹروم ہو چکا تھا اور اب وہ بن چکا تھا دیٹ ٹریمر یعنی دن میں بھی وہ خواب دیکھ سکتا تھا اب میکس سوچتا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے کلاس فیلو کے پاس چاہوں اور اسے لڑوں اب وہ اس کا فیر بینگی اس کے پاس چاہتا ہے اس کا کلاس فیلو میکس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سارے ڈریمز پڑھ لیے ہیں اور میں بھی تم سے لڑ سکتا ہوں اب دونوں ڈریمز کی مدد سے ایک دوشے سے لڑتے ہیں میکس کا کلاس فیلو ایک عجیب سی مشلی سے اس پر اٹیک کرتا ہے اور میکس اس کو ایک ببل میں خید کر دیتا ہے میکس کو ایک آئیڈی آتا ہے وہ ایک ٹریم کرتا ہے جس میں اس کے کلاس میٹ کا برین فارٹ کرتا ہے اور اس کا برین کافی بڑا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کے ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہو جاتا ہے اب دوسری طرف شارک بوئی کو بھی ایک آئیڈی آتا ہے وہ مسٹرن الیکٹرک کو پانی میں ڈال دیتا ہے جس کے بعد کافی زیادہ شارک اس پر اٹیک کر دیتی ہیں اتنی دیر میں میکس اپنے کلاس میٹ سے کہتا ہے کہ دیکھو دشمنی سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہم لڑیں گے تو مر جائیں گے لیکن یہی اگر ہم مل کر رہے ہیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس دنیا کو بچائیں تو دیکھو ریالیٹی بھی اچھی بن سکتی ہے میکس اس کی طرف ہاتھ آگے بڑھاتا ہے صلاح کرنے کے لیے لیکن اسے پہلے اس کا کلاس میٹ نیچے گر جاتا ہے لیکن میکس اسے بچا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو دوسروں کے ڈریمز میں مت داؤ اس طرح سے دوسروں کے ڈریمز خراب ہوتے ہیں اور ریالیٹی پر بھی پورا اثر پڑتا ہے اسی طرح ان لاوہ گری کے پاس لائٹ پاور آ جاتی ہے اور شارپ کوئی کینگ آف اوشن بن جاتا ہے میکس کا کلاس میٹ اچھا ہو چکا تھا وہ شارپ کوئی سے کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنے فادر کو ڈھونڈو جا کر تبھی اس کے پاس میسٹر الیکٹرک آتا ہے جو کہ اسے پوچھتا ہے کہ تم زمین پر جا کر کیا کرو گے تو میکس کا کلاس میٹ اس سے کہتا ہے کہ میں ایک اچھا الیکٹریشن بنوں گا تو میسٹر الیکٹرک کہتا ہے کہ ہر کس نہیں تم دنیا میں جا کر اچھے نہیں بن سکتے اب میکس میسٹر الیکٹرک سے کہتا ہے کہ تمہیں تو میں ڈسٹروئی کروں گا میں اس خواب کو ہی غتم کر دوں گا میسٹر الیکٹرک فوراں سے دنیا میں جانا چاہتا تھا تاکہ وہ میکس کو سوتے ہوئے چکا سکے اس کی ڈرین کو ختم کرنے کی پہاور چین سکے تبھی لاوہ گل میکس کو بتاتی ہے کہ صحیح ٹائم پر جب تم اپنے خواب سے جاگنا چاہو تو تین بار اپنی آنکھیں بلنگ کر لینا اور صحیح ٹائم پر میکس ایسا ہی کرتا ہے بورتا ہے تو سامنے توفان ہوتا ہے اور میسٹر الیکٹرک بھی اس میں ہوتا ہے میکس اپنی ٹیچر سے کہتا ہے کہ یہ میرا فیر ہے اور یہ بہت برا آدمی ہے تو میکس کا ٹیچر اس سے کہتا ہے کہ ہمارے بس میں ہوتا ہے ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ ہم کس کو اچھا جانے اور کس کو برا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں میکس کے پیرنٹس کو جو کہ میکس کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن تبھی ٹرنیڈو میکس کی مدر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیکن لاوہ گلو سے بچا لیتی ہے تھوڑی تیر بار ٹرنیڈو میکس کے فادر کو بھی لے جاتا ہے اور اب کی بار شارک وائم نے بچا کر لاتا ہے اب میکس کے پوری کلاس کے سامنے مسٹر الیکٹرک ہوتا ہے ان کا ایک کلاس میٹ مسٹر الیکٹرک کے پاس جاتا ہے لیکن وہ اسے شوق لگا دیتا ہے اب میکس کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ڈریم سے اسی آئی سکوین کو باہر لانا ہوگا کیونکہ اس کے پاس وہ کرسٹل ہارٹ ہے جو کہ مسٹر الیکٹرک کو ہمیشہ کے لیے فریز کر سکتا ہے اور وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں میکس کا ٹیچر اس سے کافے خوش ہوتا ہے وہ اس سے امپریس ہوتا ہے کہ تم نے اپنے ڈریم میں ہی نہیں بلکہ ریالیٹی میں بھی بہت اچھا کام کیا اپنے ڈریم کو یوز کیا ریال لائف کو بہتر بنانے کے لیے اس کے بعد میکس اپنی ڈائیری میں لکھتا ہے کہ لاوہ گل اور شارک وائی بہت اچھے تھے ان لوگوں نے میری بہت ہیلپ کی وہ اپنی سٹوری کا مورل یہ بھی لکھتا ہے کہ ہمیشہ اچھا ڈریم کرنا چاہیے اور اس کو ریال لائف میں بہتر بنانے کے لیے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس پہ بہت محنت کرنی چاہیے تب ہی آپ اپنا پھل حاصل کر لیتے ہیں آپ کو اس بات کا ریفورڈ مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور بوچھر